الحمدللہ جل وعلا وصول اللہ وسلم على رسولِهِ المصطفى ونبیِهِ المجتبہ وامینِهِ اللہ وحی السما وعلا آلِهِ النجبہ وآصحابِهِ الْأَدْقِيَامِ تَلِلْحَلَارِكِ بَادَ الْأَنبِيَةِ ومن بهديهم اقتدع وبآثارهم اقتفع من المفسدين والمحدثين والفقهاء إلى عرب الجزا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال اللہ لهمها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم فذلك صحرها لكم لتكبروا اللہ على ما آتاكم وبشر المحسنين وفي الحديث أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعها كبشین اقردین موجوئین ولما تحا احداهما قال هذه من محمد ومن آل محمد ولما تحا صادیا قال هذه من من لم يتح من امتی وفي روایہ من فقراء امتی اللہم صلی وسلم على النبی الامی والا علی واصحاب وبارک وسلم وسلم على قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کے مسائل ہی ضروری ہے ہر مسلمان آقل بالک جو صاحب توفیق ہو نساب قدر ہو مال کسی بھی شکل میں اس کے پاس موجود ہو سازو سامان ہو گریب ہو فرنیچر ہو سونے ہو چھاندی ہو گیش بہا کپڑے ہو امدہ قسم کے قیمتی اعزار ہو ضرورت سے زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس پر ایک قربانی واجب ہے اور امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ کہ ارشاد کے مطابق ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے حلا قلی بیتی یک فلونو گر اس کے کہتے ہیں کہ جس میں مالک اور مختار تصرف کا ایک ہو جیسے با چار پانچ بیٹے ہیں وہ سب کمان کلا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں خرچ کرنے کا اختیار صرف والد کو ہے قدیم نمانے میں یہ دستور ہوتا تھا فتح و شام میں لکھا ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے اور بیٹے ملجل کی کام کرتے ہیں وہ مزدور ہے اور اس کے کام کے کارندے ہیں وہ اصل مالکان نہیں جب تک کہ والد دنیا سے رخصت نہیں ہوا ہے پھر یہ خطرات بڑھ گئے اور لوگوں میں وہ اطاعت اور فرمان برداری کی شان نہیں رہی وہ دیکھتے تھے کہ ہم بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئی اور ہمارا باپ اب بھی اٹھا کٹھا ہے یہ تو مری نہیں رات تو کئی جگہ بیٹوں نے باپ کو مار دیا ختم ہی تاکہ ہمیں جہداد ملے زمین ملے گر میں حصہ ملے فقہ اکرام نے مسائل میں تبدیل ہی حالات کی ویڈیز اور انہوں نے کہا کہ جب خود ہی کمار رہا ہے اور بال بچوں کا ہے اور اپنا گر ہے اس کا اپنے کمائے ہوئے بال کا اب یہ خود مالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتوہ زیادہ محصر ہے اور جاندار ہے اس میں کم از کم وہ گوڑے باڑے بچ گئے گلک اٹھنے سے اور چھرہ چھلنے سے یا حلوہ اور شربت میں زہر دینے سے کیونکہ مسئلہ تو اب بھی یہی ہے کہ والد خود تقسیم مال کرے تو بہت اچھا اور زندگی میں جب مال تقسیم کرے گا تو وہ گفت ہوگی سوغات ہوگی ڈالائی بھئی وہ میرا سکھ نہیں ہے میرا سکھ کا تعلق موت کے بات سے زندگی میں کوئی کسی کا وارث نہیں ہو تو اس لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزلو بین اولاد کو فی العاتی کہ اگر زندگی میں دینا چاہو تو لڑکا اور لڑکی مالدار اور غریب دونوں برابر ہے مالدار بیٹا بھی کمہ کرتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کو میرے غریب بھائی کو سب کچھ دیا تو مجھے بھی دیا میں بھی اسی ماں باپ کا بیٹا ہوں اقل من لوگ مالدار اولاد کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں آپ کی یہ بہن یہ بھائی ان کا گھر بہت تنگی سے گزر رہا ہے ان کو بہت تکلیف ہیں ان کو آپ کی اجازت ہے دے دو وہ کہے میری اجازت ہے اب اگر فرق کرنا چاہے تو فرق بالعذن علماء مان رہا ہے لیکن فرق بدون العذن علماء نام منظور کر چکے ہیں یہ سب مسائل پیدا ہو گئے ہیں علم کی کمی سے علم جب پورا ہو تحقیق مکمل ہو حقیقت میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی سے بچے پیدا ہو گئے بچے تو بکری کے بھی ہوتے اور مرگی کے بہت چوزے ہوتے ملی بھی ہر سال دین چار بچے دیتی یہ کون سا کار نام ہے انسان کو انسانیت کی تربیت چاہی ہے تعلیم چاہی اگر انسان کو انسانیت کی تعلیم اور تربیت نہیں دی گئی تو وہ باپ کے خلاف مو کھول دے گا ماں کے خلاف پرامیگنڈے کرے گا اور جب شادی شدہ ہو جائے گا اور بیوی آ جائی گی اور مختلف رنگ اور کلر والی اور پھر وہ بھی کان بھرنا شروع کر دیتی اور اس کی طرف سے اس کو بڑا لادلہ دامان مانا جاتا ہے اس کے نیچے اروق وہ بستر بچھاتے ہیں اور نرم گرم پیش کرتے ہیں تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے پھر اور بھی ماں باپ سے ناراض کی ظاہر کرتا ہے جس کا نتیجہ ناموزون نکلتا ہے نامناسب علماء دین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین یا اقربان کی برائی اہلیہ کے سامنے نہ کریں کیونکہ اگر یہی بات وہ کرنے لگے اور آپ نوٹس نہ لے تو بہت بڑے بے غیرت ہو گے اور اگر نوٹس لے تو بیوی سے جگڑا ہوگا تو اس کی داغ بیل آپ نے ڈالی آپ نے احتیاط کر دیں اس کے سامنے کہے جیسے بھی ہیں میرے باپ باپ میرے بہنبائی میں ان کا ایک فرض ہو میری قسمت اچھی نہیں شاید مجھ میں اخلاقی کبھی ہے جس کی وجہ سے میرے والدیں یا بہنبائی میرے بارے میں اس طرح دوش اختیار کرتے ہیں اسی طرح بیوی کے ماں باپ اور ان کے اقربا ان کی بھی کبھی بھی مضمت نہ کریں وہ اگر شک پہ شک کریں کریں ان کی بیٹی ہے آپ نہ کریں کیونکہ انسان جتہ بھی کمزور اور عیب والا ہو لیکن جب آپ ان کے ماں باپ کو برا کہے وہ بہت جارہ تکلیف محسوس کرتے ہیں میہ بیوی کے درمیان شیرین اور ایک حلاوت کا رشتہ ہے وہ شیرین اور لذیذ رہنا چاہی اگر اس پر مرچ پڑ گیا تو نہ یہ رہ سکے گا اور نہ وہ رہ سکے گی اور یہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جب شرعون سے شروع ہوئی اور حضرت موسیٰ یہ ثابت کر رہے تھے کہ آپ ہرگز خدا نہیں اور آپ مصر کے چند روزہ بادشاہ ہیں اور بہت چین بےہود اور کمکل ہو جو اپنے آپ کو الہ کیا دیں الہ تو آسمان و زمین کا مال ہے الہ رب و عزت جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں کمکل بےہود انسان چند روزہ سلطنت کے غرور میں آپ نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر لیا موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا علم فصاحت اور بلاغت کے دلائل شوکت بنحان کے سامنے فیرون بالکل لا جواب ہو گئے تو فیرون نے ایک عجیب سازش سوچی اور اس نے یک دم حیرت موسیٰ سے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں اور مجھے خدا کہنے والے غلط ہیں تو یہ لوگ جو آپ کے سامنے ان کے بڑوں نے مجھے خدا کہا تھا اور وہ چلے گئے دیکھیں ذرا یہ نہیں کہنے یہ لوگ فرمایا فیرون نے حضرت سے کہا کہ وہ لوگ جو مجھے خدا کہیں کہ دنیا سے چرے گئے اگر کوئی جذباتی حقیب ہوتا نہ تجربتار مناظر ہوتا اور صرف غیز و غضب کا پیکر ہوتا تو وہ کٹ سے کہہ دیتا کہ یہ بھی بے دین اور ان کے ماباب بھی بے دین تو دربار میں ایک شخص بھی اندر موسیٰ کی بات نہیں جب نبی کو نبوت دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ صفات دیتا ہے ہر نبی کے ساتھ کمال مکمل ہوتے کامل العلم کامل العقل کامل الحیاء نبی کی طرح حیاء کسی میں نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ جب کسی سے ناراض کی ظیر کرتے صحابہ کہتے اتنا مشکل وقت ہوتا اور آپ اسے حیاء اور تہذیب سے اس کی برائی کرتے جیسے کوانی لڑکی کوئی پردے والی بات کر رہی علم میں نبی کامل ہوتے ہیں عقل میں پوری کائنات سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور حیاء ان میں کھوٹ کھوٹ کر بری ہوتی اول سے اخیر تک ہر موقع بر حیاء کے پہ ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بے تکلف ساتھیوں میں بیٹھ کر بذبت ایسی کرتے ہیں گویاں نہیں کر سکتے ہیں جی ہیاتی کمی ہی حضرت اکدس امام الاسر مولانا محمد انور شاہ سے رحمت اللہ نے کہ اہلیہ نے کہا ہے کہ آپ گھر میں بھی ایسے رہتے تھے جیسے درس گاہ میں رہتے درس میں بھی آپ اتنے باپرد اور بہایا اور بات تغزیب اسی طرح آپ گھر میں بھی پلنگ پر ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بات چیز کرتے ہوئے اور آپ کے وجود سے ہمارا گھر جو تھا وہ چولہ اور باور چہارا وہ سب کے سب مدرس کی طرح نظر آتا تین صفات ادھر سے یاد رکھ کرو علم اقل حیاء کامل کامل علم کامل الاقل کامل الحیاء اور چار ادھر سے شجاعات بہدری عبادت صباح سواد سے حسین کو کہتے چہرہ نور سے برا ہوتا تھا تمام انبیاء حسین جبید اور صحاوت تین صفات وہاں سے ہوگئے چار در سے ہوگئے عبادت میں دے مثال ہوتے عائشہ نے پھونچا کتی رکعت پڑھ لوں رات کو آپ نے کہا جب تک دل چاہے خوشی خوشی تازگی سے دو چار پڑھ لوں عائشہ فرماتی یہ میں نے کہا عائشہ آپ تو اتنا پڑھتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ گئے ہم نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں میری ذمہ داری زیادہ ہے اللہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو رہا اور خندق کے موقع پر جب آپ نے زمین تقسیم کی یہاں سے وہاں تک ابو بکر آپ پوزے وہاں سے وہاں عمر پوزے وہاں سے وہاں عثمان علی اس طرح پوری خندق کو تقسیم کی تو دگنی جگہ صحابہ ہاتھ بان کے گھڑے ہو گئے ہم غلاموں کے ہوتے ہوئے سربقف آپ کیوں تکلیف کریں فتبست رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ مسکرائے اور فرمایا اگر خندق کھوڑنے میں عجر ہے مجھے عجر کی زیادہ ضرورت ہے اور اگر خندق کھوڑنے کے لئے طاقت چاہیے فَانَعَجَّوْكُمْ میں تم سب میں تک توانا مصبوط بہادر ہوں میں کیوں نہ خود ہوں اپنا اپنا کام دوں اللہ صلی وصلی مال نبی وال علیہ واصحاب وبارک وصلی وصلی مال کامل العلم کامل العقل کامل الہیاء تین صفات یہ ہو گئے چاروں درس سباحت خسن جمال عبادت بہنتہا شجاعت غزوِ غنین میں ایک موقع سایا تمام صحابہ بنو عوازن کے تیروں کے سامنے تھوڑی جن کے لئے پیچھے ہٹ گئے لیکن آپ بچائے سواری میدان سے بگا کے بچنے کے نیچے اترائے اور آپ نے کہا وَانْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السَّفْلَا فَكَلِمَتُ اللَّهِ يَلُوْلِيَا یہ جو آپ نے باق کہی اَنَ النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَ ابْنُ عَبْدِ الْمُتْتَلِبِ میں سچا نبی ہوں جھوٹ نہیں اور میں متلیبی ہوں اصیر اصل نصل آدمی اپر ذات نہیں یاد رکھنا انسان میں واحد بزدلی دو وجو سے آتی ہے یا حسب کمزور ہو مقام برتبہ گھٹیا ہو پر مقام برتبہ میرے ربوت ہے اور یا نسبن کمزور ہو خاندانی طور پر اسے گھٹیا کام ہو چکے ہو کہ ان کے نسل کا آدمی جتنے بھی آگے بڑے ہو پیچھے ہی آتا ہے تو آپ نے کہا بن متلیب کبیلہ سردارانِ عرب میں اول لگا ہے اور کعبے کی تولی انہی کو حاصل رہی ہے اور اب رہا جب آیا اور کعبہ اٹھا رہا تھا سارا مقام دل متلیب کے پاس آیا میں اس کا فوتا ہوں اور پیغمبر نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں کہیں کہ میرے نسبون چاہے میرے مقام یہ دوم مرنے کا مقام کا میدان چھوڑ کے بھاگنے کا تھا آپ نے کہا نہیں بھاگو یا رب صلی وسلم آلہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات کی ہدایت و انشاد کے لیے جن اور انس کے ہدایت و ایمان کے لیے تمام انبیاء و مرسلین کے احتتام پر اور جب ان کے آنے کے بعد نبوت اور ضرورت کی آئندہ ضرورت ختم کر دی جائے ایسی ہستی میں کمالات و صفات کتنی بلند دوں الحمدللہ خوش قسمت ہے امت محمدیہ جن کو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس نسبت عطا فرمائی ہے دو باتیں یاد رکھو ایک بات یہ کہ ہدایت کا سامان شریعت میں پورا ہے قرآن مکمل ہے سنت و احادیث پوری موجود ہے اس کے روشنی میں مسائل جو ترتیب دیئے گئے چاروں فقہیں زندہ تابندہ ہے تو ملتبہ نسکہ میرے ہاں ایک ہندو ایک ڈاکٹر صاحب کی عدائت پر ایک پٹی لگانے کے لئے آیا پہلی ملتبہ جب وہ آیا تو میں دارالدیس بخاری پڑھا رہا تھا میں نے کہا یہی دے ہو دیکھا لوگوں کو دھالے پہلے گا ایک کلاس دونے کلاس کونسی کتاب ہمارے ہاں حدیث کے آخری کتاب ہے بخار شریف دوسری ملتبہ جب آیا تمہیں دختر میں آرام کرتا میں نے کہا اندر بڑھو کتابوں کے لائن کتار امبار دیکھیں تو مجھے کہتا ہے آپ کے نبی سب سے اخیر میں آئے ہیں اس کے وہ انداز دیکھیں وہ سب کچھ لے کے آئے ہیں کتنی کتاب ہیں آپ کیاں اور میں نے کہا یہ تو جو دینی کتب ہے ان کا ہزار و حصہ نہیں ہے ہزار و حصہ بھی یہ نہیں کتاب ہے تمہیں میں نے کہا ہمارا ختم خانہ تفسیر سو میں ہے یہ ایک اصلاح ہے کہ میں سب سے چھوٹے مولویوں میں سے ان سے بھی زیادہ چھوٹا ہوں جس سے زیادہ چھوٹا دنیا میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے رامچندر لکشمن کچھ بھی نہیں لے بس خالی باتیں دو تین کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے کہا کم از کب یہ تفلائے ہے کہ گائے کا گوش نہیں کھاؤ اور اس کا پشاپ پھلو جو کھانے کی چیز تھی وہ منہ کر لی گوش اور جو نہیں استعمال کرنے کے تھی پشاپ وہ پھیلو اور اس سے نہ ہاؤ کہہ لگا میں نہیں کرتا ہوں یہ گوش کھاتا ہوں دوستوں کے ساتھ اور کبھی میں نے پشاپ پھیلانا بھیجتا ہوں تو وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کتنی بڑی درس گائے چار سو طالبیں ہم بیٹھ کے گخاری پڑھ رہا ہے اور یہ ہزاروں کتابیں ترتیب سے لگی ہوئے ابوار پرے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں میں نے کہا آپ اس کو تو نہیں کہا وہ نہیں سمجھتا تھا آپ ایک کتاب لائے ہیں اور آپ کی زندگی اس کتاب کے مطابق رہی ہے اور یہ کتابیں اور اس جیسے کربو اربو اور ہو جائے وہ اس کی تجریف مشکل سے بڑھے گی اے حضر بڑھ اور کی قرآن شریف کی جو انور شاہ سے کہتے ہیں دو لاکھ تفسیریں ہیں انور شاہ سے انیس سو تین تیس میں انتقال کر چکے ہیں تیرہ سو باور تیجری انیس سو تین تیس سے اب تک کتنی تفاصیر ہوئی ہوگی سینکوہ ان کے شادر دور ہے بیدریس کا دیلوی نے مختی شفی نے سارے جہان نے تفاصیر لکھی تین لاکھ سے وہ تجاویر یہ قرآن کی تفسیر ہے لیکن اب بھی قرآن کی خدمت جاری ہے الحمدللہ تو پیغمبر ہر رسول اور نبی کو ساتھ صفات کمال کی دی جاتی ہے ایک ان کی اقل سب سے زیادہ دوسرے ان کی حیاء تیسرے ان کا علم اور ایک ان کی عبادت پہ مثال ہوتی اور دوسری ان کی شجاعات زبردست ہوتی بہادری اور تیسرے ان کی سخاوت آپ کی خدمت میں ایک شخصہ ہے اور آپ کے ساتھ ساتھی کہ آپ مجھے دیں اللہ کا بہت مال ہے آپ کے پاس آپ نے کہا اس وقت کچھ نہیں ہے وَلَدْتَ جِدْنِ جَبْبَانَا وَنَّمَنَا کوئی بُزْدِلْ لَيُن کہ مال ہو مرد بیرے تو بُزْدِل ہوگا صحابہ نے اس رخص کو تنبی کی اپنے صحابہ کو کہا کچھ کہے رہے بہت بہت آئی خرار مرئی کی وقت پڑے وقت چھو رہے حضرت نے کہا اس کو تسلیت ہے کہ ضرور آپ کو کچھ کچھ ملے گا اور تم میں سے جو کچھ ہے وہ ان کو دے دو وہ شخص چلا گیا ایک ایسے موقع پر آیا اور حضرت نے کہا حضرت اب میری کچھ مجد کریں گے آپ نے کہا بلکل کہ کتنی بکریاں اور اوڑ دیں گے آپ نے کہا یہ پہاڑ کے دامن میں دیکھو کتنے شہر رہے اس نے کہا آزدار ہو کہا یہ سارا ریوڑ لے جو سارا ریوڑ لے جو وہ پورا ریوڑ لے کر کس در اپنے قوم قبیلے میں گیا اور وہاں جا کے کہا میں محمد کو دیکھ کے آیا وہ جب دینے پر آتے تو اور ترہ دیتے ہیں میں نے ان جیسے سخی نہیں دے گا ساری قوم اور قبیلہ چند دنوں میں مشرف بیسلا ہو صحاوات آپ کے مثالی صحاوات حضرت آئیشہ نے کہا آپ نے پوچھے وہ دستے بڑھے سے پکرے کے وہے آئیشہ نے کہا لوگ مانگتے رہے میں دیتی رہی تین ختم ہو گئے ایک باقی آپ نے ہاں ایسا نہیں کہتے ہیں وہ جو اللہ کے نام پر دیئے ہیں وہ رہیں گے وہ باقی ہے اور جو آدمی خود استعمال کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اے آئیشہ شوربہ بڑھایا کرو سالن جب بھی بناو اس میں پانی ڈالو تاکہ شوربہ زیادہ ہو ہم پڑوس والوں کو بھی دے سکیں آپ نے بڑا برا مانا ہے کہ خود پکائے اور خود کھائے آپ نے کہا ایک کا کھانا دو کے لیے اور دو کا کھانا چار کے لیے چار کے لیے جو بناو وہ آٹھ آج بھی آرام سے نہ سکیں اللہم صلی و صلی و علیہ نبی آپ کی صحاوت کس شان و عجب عبادت آپ کی حیران کنے سب سے زیادہ ہے صحاوت آپ کی ہے شجاعت آپ کی ہے سبا آپ خصم جمال عبداللہ ابن سلام حمر علماء الیہود جب وہ پہلی مرتبہ ہے محاری شریف میں ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں فَلَمَّا سَبَيَّنَ لِي وَجْهُهُ میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا عَلِمْتُوْ أَنَّهُ وَجْهُنْ لَيْسَلِكَ الزَّامُ میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا علماء کہتے ہیں اس پر اللہ کے جلوے نور اور رحمت کے برس رہے تھے آپ کے چہرے ہیں دور امب الممینین حضرت عائشہ فرماتی آپ کا ہر رنگ روز حسن کا رنگ تبدیل ہوتا تھا حسن کا رنگ تبدیل ہوتا لَوَائِ مُزَلَئِ خَالَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَعَاصَرْنَ بِقَدْعِ الْقُلُوبِ الَلْيَدِينَ اور جب اس آیت پر پہنچتی امب الممینین حضرت عائشہ فرماتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خواتین مصر نے ان کے حسن میں محوہ ہو کر بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹی طبی بھی فرماتی کاش کہ وہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی انگلیوں کے بجائے اپنے دل کو کاٹنے آپ کا حسن اتنا صبر داست لَوَعَائِ مُزَلَيْخَانْ لَوْرَأَيْنَ جَبِيلَهُ لَعَاصَرْنَ بِقَدْعِ الْقُلُوبِ الْيَدِينَ حسن یوسف دنی ساید بیزا داری آنچ خوب آہم دارند تتنہا داری اللہم صلی وسلم علی عبدکا وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِ وَبَعْرِقْ وَسَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْكَ بات یہاں سے چلی تھی اور بتانا یہ تھا کہ اپنے ماباب کی بھی بیوی کے سامنے برائی مت کرو اور بیوی کے رشتداروں کی برائی بھی مت کرو تو گھر سچ کے چلے گا زندگی محبت کے رہے گی اور میں نے اس پر مثال دی کہ فرون مصر نے حیرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹرپ لڑا اور ایک سازش کی بات گئی جب آپ نے کہا کہ تم نے جو خدایی کا دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ غلط ہے اور تم اس کہنے میں جھوڑے ہو اور تم ہرگز نہ خدا ہو نہ خدا کی خدایی کا شریک ہو وہ شریک سے پاک صاف ہے اللہ تو آسمان و زمین و ار مخلوق کا مالک و مختار ہے حضرت موسیٰ کے دلائل کے سامنے فرون بالکل عقب عقب ہو گیا تو اس نے ایک سازش کے تخت ایک سوال کیا فَمَا بَالُوا الْقُرُونِ الْعُولَى انہی لوگوں کے بڑوں نے مجھے خدا کہاتا اور وہ اب سب مر چکے ہیں وہ کیسے تھے دیکھا دیکھا خواہ جگڑا پیدا کرو کیونکہ کسی کے بھی باب کو آپ برا کا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام عقل کے پہ کرتے ہیں میں نے اسی پر قائدہ ذکر گیا کہ ہر رسول اور نبی کو ساتھ صفات کمال کے دیے جاتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ زمدرد جواب دیا آپ نے کہا علم و ہاں اندہ ربی فی کتاب ان کے جاننے اور ان کو منوانے کے ذمہ داری میں نے رب کیے میں تجھے سمجھانے آیا ہوں گزرے ہوئے لوگوں کی مضمت کرنے کی ضرورت کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہو علم و ہاں اندہ ربی فی کتاب اور گزرے ہوئے لوگوں کا علم میرے رب کو ہے وہ جانے اور وہ جانے میں تو تجھے سمجھانے آیا ہوں لا الہ الا اللہ علماء نے اس سے اس لئے لگ کیا ہے کہ گفتگو میں سمجھانے میں طول نئے اختیار کیا جائے اور گفتگو خاص کر جب مباحثہ برنگ مناظرہ ہو تو اپنے موقف سے نہ ہٹھے موقف سے ہٹنا ہی شکست کی علامت ہے تو علماء موسیٰ علیہ السلام نے موقف پر ڈڑے رہے اللہ اللہ ویسے رب العزت نے بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حرور کو بیجتے ہوئے قولا لہو قول اللینا خر دماغ آدمی ہے فرور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ تو اتنے غصے والے سے روح المانی میں ہے کہ غصہ آجا تھا سر سے پگڑی اٹھا لے تھے اور نہ آکھ لگ جائے تھوپا آپ نے شب میراج سے واپسی پر کہا میں نے موسیٰ کو یہ کہا اسبانوں میں بہت زورتی قبیلے والوں کی طرح غصے سے ایسے پیج جرپے تاورا تاور سمد غصے یا غصے والے اسبانی ہیں اور میں بالکل زورتی قبیلے کی طرح ابھی بھی غصے سے پڑے ہوں آپ نے کہا بنی اسرائیل کی ہے کہ اوپر خدا کی لانت ہو ان کمبختوں نے عدرت کو بہت ساتھ آیا اب بھی غصے کے آثار لیکن کمال کی گفتگو فیرون سے کی وہ الٹا سیدھا بھقواز کرتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات علوہیت کے جلوے افعال اللہ وہ بیان فرماتے رہتے ہیں اللہ بہرحال یہ بات یہاں سے چلی کہ جو لوگ خود کماتے ہیں اور مال دولت کے اختیار رکھتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے اور وہ پانے نہ کریں اور قربانیاں کریں جھانگو اور مہنگے ہیں اس کا ایک فائدہ ہے گلی کوچھے گائے اسے خالی وانہ ان جنہوں میں کران کرون ٹرین بائیں ہیں ہر جگہ ادھر سے گایا ہے ادھر سے بیل دول رہا ہے اب یہ جاتے ہیں ملڈی چاریس ہزار لے کے وہ کہتے ہیں ڈیڑڈ لاک ڈیڑڈ لاک میں ایک بیانس خرید میں گیا بہت وقت ہو گیا ہے اس زمانے میں بہترین بیانس پندرہ ہزار کی ملتی دی میں نے اس سے پوچھا پہ اپارش سے کہ یہ کتنے کی ہے کہ ایک ساکھ پانچ ہزار تو میں بڑا ہے آنڈوں اگر چیف بیانس ہے کہا مرد لے مولی مرد لے آپ بھی بولیں میں نے کہا چار ہزار پچھتر روپے کہنے لگا کہ نہیں اتنے زیادہ نہ جائے میں نے کہا اتنے کم بھی نہیں ہے اس کے لئے بھی آپ کو تھیلی دون نہیں پڑے گی تو سمجھئے وہ ہے میرے ساتھ دلال تو اس نے اس کو اور طرح بات گئی کہ شریف بیانس بھنگ دیا ہے اس کے ساتھ کسی عورت کے اطلبگار نہیں ہے لیکن وہ تو اس کی دبان دی لبنڈی والوں کی ہمارے تو یہ زیب نہیں دی دی کہ ایسے ہی بیوپاریوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اور ایک ٹینٹ میں میں گیا اس میں بیل کڑے ہیں بڑے خوبصورت بیلوں کو زیورات پینا ہے جیسے دلوں کو پینایا ہے تو میں نے پوچھا یہ کتنے کا ہے اچھا پولی بھی خرید دیں گیا میں نے کہا آپ صحیح ریٹ پڑ دیں نو بیل کڑے دیں اس وقت اس نے مجھے کہا بس پانچ پانچ لاک فی بیل دیں میں نے کہا ایک ایک لاکھ لے لو دنائی تو اس نے کہا بس بس آپ اب تو آئے ہیں بعد میں نہ آنا میں نے کہا ایک ہی دفعہ آنکھ بھی آئے گا بار بار کیا کرے گا کوئی بس سے بدرستہ دوں نہیں کہ ہم صبح و شام آئے ہیں کوئی درد دیکھو دو دن گزر گیا یا ایک دن گزر گیا یہاں کوئی آج بھی آیا ہے کہنے لگے منڈی کے کچھ لوگ آئے وہ کہتے ہیں جو ہم نے مو سے نکالا تھا وہیں اللہ نے نصیب کیا یعنی پانچ پانچ لاک نو کے نو بیگ گئے اور بلکل نیو برانڈ نوٹ ہے لیکن بینک وارے کہتے ہیں کہ یہ جالی ہے میں نے کہا آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے ٹینٹ سے نکالا تھا وہ ایسے ہی عزت اخترام سے رخصت کر لے دیں تو کہنے کوئی ایسا وظیفہ ہے کوئی ایسا دم ہے میں نے کہا مجھے بھی ایک وظیفہ اور دم چاہیئے ہمارے بہت قیمتی اور بزرگ لوگ دنیا سے چلے گئے جن کے اب بھی ہم محتاج ہیں کسی طریقے سے وہ ایک دس دن کے لیے آئے گا میں نے کہا فوراں باہر نکلو یہاں سے جو ایسا مو چلاتے ہیں ان کے نقشے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس بیٹھا رہتے کہ شاہ سوار آئے گا اور میں شاہی سواری پر بیٹھ کے گھر جاؤں گا وہ راک پر جنگل میں گزارتے ہیں شیخ صادی نے لکھا ہے کہ بے اوپاری بہت بے حیاء ہوتا ہے اور بہت بے شرم ہوتا ہے اس میں قطی طور پر کوئی تہذیب نہیں ہوتی وہ تہذیب گھر رکھ کے بندی میں جا کے گڑے ہوتے ہیں اس لئے حضرت اکدس امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد کو بکا تھا کہ خود نہ جانا دل دماغ پر اثر ہو جائے گا اپنے کسی موطمت کو بندی بے جاتا ہے بس کے بعد نہیں کیا نہ جاؤں گا کوئی ضرورت نہیں تو یہ سال اور آزمائش کا ہے کہ جنور قدر رمین گئے میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بہترین خریدار نہیں ہے لیکن وہ ایک اہم مہم موکے کیلئے بھی خرید نہ سکے وہ ایسا ایک قسائی اور اس کو کہی جئے کہ میں دو پکرے کاٹ کے بھیجو اب اس کی بردی ہے کہ وہ کالے بھیج ہیں یا نیلے بھیج ہیں سواب ملے گا جب خرچہ زیادہ ہوگا ہم تھوڑی سے لوگ اپریشن میں رہیں گے اور دردباؤ میں رہیں گے تو جس زمانے میں گائے ڈائی روپے کی تھی ہمارے مزرگوں نے قربانیاں کی اور اب جب چالیس اور پہنٹالیس کی ہے تب بھی قربانی ہوگی انشاءاللہ گوڑائے نہیں پیسوں کے ساتھ بہت زیادہ دل بھی نہ بات دیں بعض لوگ پہلے پانچ پانچ کرتے تھے کہتے ہیں اب ایک ہی کر لیں گے میں نے کہا مال کم ہوا ہے کہ نہیں مال تو وہی ہے مہنگائی میں غلط بات ہے اب اس ساتھ ساتھ کر لیں تاکہ اللہ مہنگائی ختم کر لیں جب پہاڑ بڑا گرا ہو تو لوگ تکڑا قسم کا کرین اور مشیل لاتے ہیں تھا کہ یہ درمیان سے ہٹیں تو آپ اس کے لئے خالی مزدور لگاتے ہیں نہیں یہ گبرانے کے ضرورت نہیں کربانیاں بھی بڑھاؤ حدیث شریف میں ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ آمال میں سے بہکرین عمل خربانی کا ہے مکرہ مینڈہ بچڑا جو بھی جانوار اللہ توفیق دے میں پہلے مینڈے کے فضائل بیان کر چکا ہوں اور وہ ضرورت نہیں کروں گے کوئی مینڈے والوں نے مجھے کوئی فیس نہیں دیا ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب نے ہر سال دو مینڈے یا دو بکرے صبر کیے اور حج تلویزہ کے موقع پر آپ نے علی کو کہا تھا کہ ایک ریورد یمن سے اونٹوں کا لاؤ یمن بیجا علی کو اتنے اونٹ مکہ و مدینہ میں نہیں تھے دوسرے شہر سے بلکہ ملک سے مغوایا کہتے حضرت علی تین سو ستر کے قریب اونٹ اور بے ساب بکرے اور مرڈے لائے آپ نے ان میں سے ایک سو خریدی اونٹ اور تریاسٹ اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے اونٹ کے زبحہ کے بجائے نہر سننا دے ایک گھٹنا بان لیتے اور گلے کے پاس ایک جگہ ہے اس کو تلوار یا چھرے یا نیزے کے نوک سے بسم اللہ اللہ اوپر پڑ کے مارتے ہیں اس سے خون جاری ہو جاتا ہے تھوڑی جنہی میں اونٹ بیٹھ جاتا ہے سر اس زہم پر رکھ کے دم دے دیتا ہے میں نے بہت اونٹ نہر کرنے والے سے پوچھا کہ ایک وقت میں کتنا کر سکتے ہو کہ بیس تیس چالیس تریاست کسی نے نہیں کہا پیغمبر نے تریاست اونٹ اور آپ نے جو کپڑا اوپر کیا آت سین چڑھایا صحابہ کے تھے آپ کے ہاتھوں کی چمک چوجوی کے چاند کی طرح دی حسین جمیل انسان تھے بہت بڑے اللہ کی رحمت اور جلو کے مزار تھے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہے گئے اونٹ نمبر نمبر سے آپ کی طرف بڑھ رہے اور آپ ان کے ساتھ کچھ گفتگو فرماتے تھے انہیں تسلی دے 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 غالباً آپ ان سے یہ بھی فرماتے تھے کہ تم جنتی شکل میں دوبارہ جندگ میں اٹھو گے جانور جانور کی شکل میں تو نہیں ہوں گے جیسے آپ پیسے دیتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں تو یہ گوشتالد تھوڑی آئے گا وہاں اس سے بہتر آئے گا عالی عجر و ثواب تو اپنی شانِ الٰہی کے مطابق ہوتا ہے اس طرح یہ جانور جو خوربان ہوتے ہیں ان کا عجر و ثواب یعین کی شکلیں جنت کے شائنِ شان ہوں کے وہاں لوگوں کو دی جائے گی جب 63 اونڈ پورے ہو گئے تو آپ نے بقیہ حضرتِ علی کے سپر فرمایا کیونکہ وہ گھر کے آدمی ہے داماد ہے چچزاد بھائی ہے اور یہ کام اپنے ہی لوگ کرتے ہیں گھر کے لوگ ممومت زمبالتے ہیں اس سے صحابہ یہ بھی سمجھ گئے کہ آپ کی عمر 63 سال یقینی ہے زلحج محرم سفر سفر میں آپ بیمار ہو گئے اور ربی الاول بار ربی الاول کو وزحال ہو گئے وفات بارہ وفات یقینی ہے اور ولادت کا بارہ تاریخ کمزور اور ضعیف قول ہے علیت تحقیق نور ربی الاول مبتدین نے ویسے خلق پیش کیا ہے اس زمانے میں بعض زرادقاء اور مغارباء اور کچھ ان کے ذرخریف ان کے غلامات وہ یہ پرابیگلڈے کرتے کرے اتنا گوشت آئے ہوتا ہے اتنے جانور کٹے ہوتے ہیں کون سنبھالے گا کون کھائے گا پور فنڈز قائم کیے جائے غرباء اور مساکین کی حاجات کے لئے اس کے فضائل مستقل موجود ہیں یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے کوئی کہے کہ آپ نماز نہ پڑھے بس پندر بیس روپے خیرات کر لے جیسے یہ کذاب ہے یا روزہ نہ رکھے اور ترابی نہ پڑھے بس کچھ فقراء مساکین کے لئے کھانے کا انتظام کرے جیسے یہ زندگ اور ملعید اور شریعت کا چہرہ مسخ کرنا چاہتا ہے اس طرح یہ شخص جو قربانیوں کے خلاف زیادہ گوش اور زیادہ جانور ضائع ہونے کا حوالہ دیکھیں باتیں کرتا ہے یہ اسلام کا نہیں مغرب کا نمائندہ ہے یہ اسلام کے راز اور بیت سے نواقف ہے پھر تم نے صرف یہ بات دیکھی کہ جی جانور بڑے کٹتے جو کٹتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہے بکرے اور مینڈوں کے ریور گائے اور بین سے بے ساب اوٹ لیکن جو نہیں کرتے جیسے گدہ خچر گوڑا ان کا نام انہیں شان نہیں آپ اگر ایک نمازی کو کہے کہ مجھے خچر دکھائے وہ کہے کہ میں کہاں دکھاؤ لیکن اگر آپ اس کے مجھے بچڑ دکھائے وہ کہتے یہاں سے نکل کہ ہر دیل بچڑے ہوگا ہے کھڑی بکرے اور مینڈوں کے دیکھنے میں کیا دیر لگتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ افضائش ہے اللہ نے اس میں حکمت ڈالی ہے کہ جتنے کٹیں گے اتنے اور پیدا ہو پھر صرف قربانی نہیں فصلے لگ رہی ہے کہ یہ چارہ قربانی کے جانور ہوکھے کام آئے گا مینڈا بکے گا لگانے والے اس کے لیے مزدور رکھتے ہیں مزارے اپنے کارنج بڑھاتے ہیں لکڑی والے ان کے کھانے کے برتن بناتے ہیں رسی والے رسیاں بانتے اور چھٹائی والے ٹوکریوں والے کتنا عملہ بوسا کھلی چوکر دنیا بر کی امت کام میں لگی ہوئی ہے آج آپ دیکھیں سارے منڈیاں سر پڑیے اور سراب گوٹ کی منڈی ایشیا کی ایک نظارہ پیش کر رہی صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے کامل و اکمل پیغمبر کے کرامات اور موجزات ہے پدنوی صدی میں بھی آپ کی شان و شوقت دیکھ رہی ہے سارا جہان قربانیوں کی خدمت میں مصروف ہے اور ہر شخص کو عبادت کے علاوہ اپنی مزدوری اپنی کمائی حلال اپنے مہنتانہ بھی خون مل رہا ہے ہر ایک شخ مطمئند ہے یہ کامل و اکمل پیغمبر کے کارنامے ہے اللہ کے لاکو درود و سلام و اکمل اور آپ کے یہ مفاخر یہ فضیلت ہے یہ شرافت ہے مثالی صرف گوش نہیں اس سے مومنوں میں ایک جذبہ ہے اس سے اسلامیات کی نشان ہے اس سے جہاد کی روح تر تابہ ہے اس کے غراز اور مقاصد کو زندگی میں ایک دفعہ بھی مومن سمجھے وہ اللہ کی عظمت اور علوہیت کا دل و جان سے اس کے عظمت کے سامنے سر جھکاتا ہے اور وہ انبیاء اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو قربانی شروع ہو گئی ہے اور ہمارے نبی اور امت جس طرح اس کو سنبالہ ہے اس کو تاج دیئے بغیر نہیں دے سکتا ہے اس میں اثار اور نہیں اللہ کو حکمت اسرار اور حکم سربست ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو دینی شعور کامل اور اکمل فہم سمجھ اور عبادات کی قبولیت حج عمر تواف اور پربانیوں کا شان شوقت نصیب فرمائے واخر دوانان امت